السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ابھی ایک بہن کی ویڈیو میں نے دیکھی اور یہ بھارت میں رہتی ہے اور پہلے جب میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ ایک ندی میں یا ایک جیل میں ایک کشتی میں بیٹی ہوتی ہے اور یہ ہنس رہی ہوتی ہے اور مزاق میں کہتی ہے کہ مطلب کہ میں جاری اور اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ میں اس دنیا والوں سے بہت زیادہ خوش ہوں اور میں اللہ میاں سے ملوں گی اور یہ سب کچھ تو مجھے یہ ایسا لگا کہ کوئی کالیج کی لڑکی ہے اور مطلب کہ شوکیہ ایک ویڈیو بنا رہی تھی اور بظاہر اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوش بھی ہے اور مطلب کہ ایک حلچل کر رہی ہے اور مستی کر رہی ہے ہلو اسلام علیکم میرا نام ہے عائشہ عارف خان یہ سمجھ لیے خدا کی زندگی اتنی ہوتی ہے اور مجھے اتنی ہی زندگی بہت سکون والی ہے یہ عائشہ لڑائی کے لیے نہیں بنی اپنی زندگی تو یہی تک ہے میں خوش ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گی انہیں کہوں گی کہ اب دوبارہ انسانوں کے شکل نہ دکھائے میں ہواوں کی طرح ہوں بس بہنا چاہتی ہوں اور مجھے دعا میں یاد کرنا کیا بتا جنت ملے یا نہیں ملے چلو لیکن اس کے بعد دوستو میں نے اس کا نام جب سرچ گیا میرے خیال سے عائشہ کچھ نام ہے اس کا اور پھر اس کی ایک اور ویڈیو حقیقت میں اس عورت نے اس لڑکی نے خودکشی کی ہے اور یہ جو ویڈیوز ہے یہ اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی تو اس کی ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی جس میں وہ اپنی ماں باپ سے اپنے والدین سے باتیں کر رہی تھی اور اس میں وہ چیخ و پکار رہی تھی کہ میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہو اور میں مطلب کہ مرنا چاہتی ہو اور میں بہت زیادہ تنگ ہو اور بہت زیادہ ڈیپریشن بری باتی باتیں جو ہے وہ اپنے والدین کو کرتی ہے میری بات سن بیٹا میں کچھ نہیں سننا بپا میں کچھ نہیں سننا ہوئے میں کچھ پاڑے میں کھونے تک سے سوئے نہیں بیٹا ایسا کام مت کرنا میں بہت ہوگی اب ایسا کار کرنے چاہتا لوگ بولیں گے کہ یہ خرابتی اسے جو چھے بھولنا ہے نہیں چاہتا ایسا کام نہیں کرنا مام بس ہوا نا مام بس رہا ایسا کچھ نہیں ہے میں کو باب بس ہوا بس ہوا باب پہ ایسا کام اپنا کرنا ہی نہیں نا کچھ بھی نہیں نہیں باب تیرے نموش پاڑے میں مٹھنا ہے میری سننم باب مسپاہ باب بب ایک ایسا کام میں مٹھ اسے کام پہ میری سننم باب بس تک نہیں ہوں کچھ بھی نہیں اللہ مالی کے ماہب کرے گا چاہتا ہم جہلور بولیں چاہتا سنو کسی سمعتنی کرنے اس کو نہیں لانا میری سندگی وہ ساتھی چاہیے تو وہ ساتھی چیزی ہے نا ساتھا ساتھی چیزی ہے تا بولتا تا تب bijہا پک مالک میں یہاں تو میں پولیس نے اس کو پورید کیا لائے تو میں نے این روز دیدی اس کو بہنیک ہے بیٹیس روزی کنی پر کو بسی آئے گا پہلی مجھے پہلی اگر میں بے بہتی اب بہتی ناکا پہلیم پہلیم جو آئے پہلیم کبھی تک حسو بہلی کبھی نہیں ہوگا جب پپا کل جالور جاتے اب نہیں ببا ہم لیٹ ہو گیا پپا ہم لیٹ ہو گیا لیٹ ہو گیا پپا کل جا رہا ہے لیٹ ہو گیا اس کو بہت دیگا اب نے اب نہیں جینا سونو اب نہیں جینا ببا تو انہوں میری بات سونے گی پہلے اسے نہیں لانا میری لائی کو نہیں جینا میری بات سونے گیٹا تو نے سنا نہیں میرا نہیں مبارک نام ہے تیرا بیٹا مبارک نام ہے تیرا بیٹا مبارک تکبیر لیکن ایسا مبارک نام ہے تیرا کو مبارک نام ہے تیرا کو بچ گئی تو لے جانا مبارک نام کر دینا تو یقین مالے کہ اس کے بعد مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی کیونکہ جو پہلے میں نے ویڈیو دیکھی تھی سائٹ میں چل رہی ہے اس کے کچھ کلپس بھی میں آپ کو درمیان میں وہ دیکھاؤں گا تو اس میں یہ خوش نظر آ رہی تھی لیکن بعد میں جب میں نے اس کی مکمل جو نیوز جو ہے وہ جانچ پر تال کیا تو اس میں کچھ ویڈیوز میں نے دیکھے جس میں اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس نے تقریباً دو سال پہلے دوزار انیس میں شادی کی ہے اور پھر شادی کے بعد اس کا شوہر اس کو مطلب کہ اس پر فورس کر رہا تھا اس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ آپ اپنے والدین سے کہو کہ جو جہیز کا سامان ہے یا جو جہیز کے پیسے ہیں وہ میرے لیے تو پھر یہ اپنے والدین سے اس کے لیے لڑتی جگڑتی اور اس کے والدین جوتے وہ غریب تھے اور پھر انہوں نے کرز اور ادار لے کر تقریباً اے ڈیڑھ لکھ روپے تک اس کے شوہر کو دے بھی دیا تھا جہیز کی صورت میں لیکن اس کے باوجود اس کا جو شوہر تھا وہ اسے تنگ کرتا تھا کہ جہیز لیا اور یہ سب کچھ تو اس کے یہ اپنے ماں باپ سے بھی لڑتی تھی اور اپنے شوہر سے بھی لڑتی تھی اسی وجہ سے یہ ڈیپریشن میں مبتلا ہوئی ہے اور مطلب کہ اس نے خودکشی کر لی ہے اور اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد اب کافی زیادہ اس کی جو ویڈیو سے وہ ابھی وائرل جا رہے ہیں تو آپ یقین کریں اور یہ مجھے افسوس اس بات پر ہوا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ مسلمان ہے اور ایک ایسا قدم اس نے اٹھایا ہے اپنی اس چوٹی سی عمر میں مطلب کہ یہ اتنی ڈیپریشن کا شکار ہو گئی صرف کچھ جہیز کچھ پیسو کی وجہ سے تو یہ ایک ہمارے معاشرے میں بھی ابھی ہندو سے یہ رواج چلے آ رہے ہیں میں حیران لیتا ہوں جب میں اپنے علماء کو دیکھتا ہوں تو وہ سارا دن یہ کہتا ہے سارا دن مطلب کہ اختلافی جو مسائل ہے اسی میں پڑے رہتے ہیں یہ اب حقیقی ہمارے امت کی یہ بہت بہت بڑی جو ہے یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو جہیز والا اور اس کے علاوہ بھی شادی اور نکاح کے بہت زیادہ رسومات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتے ہیں تو اگر ہمارے علماء اس پر دہان دے اور ہم ان ہندو کے جو رسومات ہیں ان کو چھوڑ دے تو یقینا ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی بھی کچھ ویڈیوز آپ لوگوں کو دکھا دوں اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے مجھے ضرور بتائیں والسلام